مولیکیولز اور کیمیائی فارمولے مولیکیولز اور کیمیکل فارمولاز مولیکیول مولیکیول کسی ایلمنٹ یا کمپاؤنڈ کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جو زیادہ نا طور پر رہ سکتا ہے اور اس ایلمنٹ یا کمپاؤنڈ کی تمام حصوصیات کو ظاہر کرتا ہے ایک مولیکیول مونوٹومک یعنی ایک ہی ایٹم پر مشتمل ہو سکتا ہے جیسے کہ ہیلیم، نیون، ایک مولیکیول میں دو یا دو سے زیادہ ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ پانی کیمیکل فارمولا، کیمیائی فارمولا کسی مولیکیولز کو سیمبل یا ویلنسز کے شکل میں بیان کرنے کا کیمیائی فارمولا کہلاتا ہے کسی مولیکیول کا کیمیائی فارمولا ظاہر کرتا ہے مولیکیول میں ایلمنٹس کی اقسام، ہر ایلمنٹ کے ایٹموں کی تعداد مثلًا، ایس ٹو، ہیروجن گیس کے ایک مولیکیول کو ظاہر کرتا ہے یا ہیروجن کے دو ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح، کارمن ڈیکسائیڈ گیس کا فارمولا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اکسیشن کے دو ایٹمز کارمن کے ایک ایٹم سے مل کر بنتے ہیں کیمائی فارمولا لکھنا رائٹنگ اکیمیکل فارمولا کسی ایلمنٹ کے مولیکیول کا کیمیائی فارمولا اسی ایلیمنٹ کے سیمبل کے نیچے عدد سبسکرپ لکھ کر ظاہر کیا جاتا ہے کسی کمپاؤنڈ کے ایک مولیکیول کا کیمیہ فارمولا اس مولیکیول میں مجود تمام ایلیمنٹس کے سیمبلز کو ظاہر کرتا ہے جب ایک ایلیمنٹ کے دو یا دو سے زائد ایٹمز ہوں تو اس کی علامت کی تعداد نیچے لکھی جاتی ہے جب کوئی عدد نہ لکھا ہو تو ایٹم کی تعداد ایک تصور کی جاتی ہے آئینک کمپاؤنڈ کی ایک ہیمیہ فارمولا بنانا میکنگ کیمیکل فارمولاز آف آئینک کمپاؤنڈ جب کوئی مصبت آئین کے دائین کسی منفی آئین یعنی انائین کو کشش کرے تو آئینک کمپاؤنڈ بنتا ہے سوڈین کلورائٹ اور مگریشم کلورائٹ وغیرہ آئینک کمپاؤنڈ کی مثالیں ہیں مرحلہ نمبر ایک مصبت آئین کا سیمبل بائین طرف اور منفی آئین کا سیمبل دائین طرف لکھیں ہر آئین کا ویلنسی نمبر اس کے چاہت سمیت اس کے اوپر دائین طرف لکھیں مرحلہ نمبر دو دونوں آئین کی ویلنسی نمبر کا آپس میں تبادلہ کریں اور ہر آئین کے نیچے دائین طرف لکھیں مصبت اور منفی علامات ختم کر دیں جو ایک دوسرے کو کینسل کر دیتی ہیں یاد رکھیں کہ ایک بھی ختم کر دیا جاتا ہے کیمیک فارمولا لکھنے کا یہ طریقہ کروس طریقہ یعنی کرس کروس میتھرڈ کہلاتا ہے تناسب کسی شہے میں ایٹموں کی قسم اور تعداد کو ظاہر کرتا ہے ستروی صدی میں ایک فرانسیسی سائنسدان جوزف فروسٹ نے کیمیائی کمپاؤن کی ترقیب کا مطالعہ کیا اور کانون مستقل تناسب پیش کیا اس کانون کے مطابق کسی کمپاؤن کی ترقیب ہمیشہ یقصہ ہوتی ہے چاہے سے کسی طریقے سے بھی بنایا یا حاصل کیا جائے پانی کو بہت سے ذرائع سے حاصل کیا جا سکتا ہے دریاں کواں سمندر وغیرہ لیکن اس کے ترقیب ہمیشہ یقصہ ہوتی ہے پانی کے ایک مولیکیول میں ہائیڈروجین کے دو ایٹمز اور اکسیجن کا ایک ایٹم ہوتا ہے کاربن ایکسائیڈ کئی طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے لیکن اس کا ایک مولیکیول ہمیشہ ایک کاربن یا دو اکسیجن ایٹمز پر مجتمل ہوتا ہے